بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم الگ تقسیم کیے جاتے تھے یہاں تک کہ جب وہ چینٹیوں کی وادی پر آئے تو ایک چینٹی نے کہا اے چینٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ کہیں سلمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل نہ دیں اور وہ شعور نہ رکھتے ہوں تو وہ اس کی بات سے ہستا ہوا مسکر آیا اور اس نے کہا اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر کروں جو تُو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کی ہے اور یہ کہ میں نیک عمل کروں جسے تُو پسند کرے اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما راجنگرامی قرآن کریم کی سورہ سعاد میں ارشاد ربانی ہے اور ہم نے دعوت کو سلمان عطا کیا اچھا بندہ تھا بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا تھا جب اس کے سامنے دن کے پچھلے پہر اصیل تیز رفتار گھوڑے پیش کیے گئے تو اس نے کہا بے شک میں نے اس مال کی محبت کو اپنے رب کی یاد کی وجہ سے دوست رکھا ہے یہاں تک کہ وہ پردے میں چھپ گئے انہیں میرے پاس واپس لاؤ پھر وہ ان کی پندلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگا دعوت علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا ایک انام یہ بھی تھا کہ اس نے انہیں سلمان علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا جو انہی کی طرح نبی ہوئے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وہ اپنے رب کے بہت اچھے بندے تھے اس لیے کہ کسرت سے ذکرِ الٰہی اور طلبِ مغفرت میں مشکول رہتے تھے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ شام کے وقت امدہ جنگی گھوڑوں کی ان کے سامنے نمائش کی گئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان گھوڑوں کو اپنے رب کی راہ میں جہاد کی خاطر پسند کیا ہے جب وہ گھوڑے دوڑتے ہوئے آنکھوں سے اوجل ہو گئے تو انہوں نے حکم دیا کہ انہیں واپس لایا جائے اور جب سارے گھوڑے واپس آ گئے تو ازراح لطف و محبت ان کی پنڈلیوں اور گردنوں کو اپنے ہاتھ سے سہلانے لگے ناجرنگرامی ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ آلائے کلمت اللہ کی خاطر سیدنا سلمان علیہ السلام کو جہاد سے بہت رغبت تھی اور جہاد کے خاطر گھوڑوں سے بہت محبت تھی ناجرنگرامی سیدنا سلمان علیہ السلام کے گھوڑوں کا تذکرہ ایک حدیث میں بھی ملتا ہے سیدہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طبوک یا خیبر کے سفر سے واپس آئے تو میرے تاکچے کے آگے پردہ پڑا ہوا تھا کہ نادہ تیز ہوا کے جھونکے سے پردے کا کنارہ ہٹ گیا وہاں سامنے میرے کھلونے اور گڑیا نظر آنے لگیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا آئیشہ یہ کیا ہے میں نے کہا یہ میری گڑیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں کپڑے کا گھوڑا بھی دیکھا جس کے دو پر تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا میں ان کے درمیان یہ کیا دیکھ رہا ہوں میں نے کہا یہ گھوڑا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اور اس کے اوپر کیا ہے میں نے کہا اس کے دو پر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کیا گھوڑے کی بھی پر ہوتے ہیں کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ کیا آپ نے سنا نہیں کہ سلمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر تھے کہتی ہیں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر ہسے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داریں دیکھیں اس کو ابودعود میں روایت کیا گیا ہے اس آیت کی دوسرے معنی کے لحاظ سے تفسیر یہ ہے کہ آپ گھوڑوں کے مشاہدے میں اس قدر مشغول ہو گئے کہ نمازِ اثر کا وقت ختم ہو گیا اور اس سلسلے میں قطعی بات یہ ہے کہ امدن نہیں بلکہ بھول جانے کی وجہ سے آپ کی نماز رہ گئی جیسا کہ خندق کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر مشغول ہو گئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمازِ اثر نہ پڑ سکے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے غروبِ آفتاب کے بعد ادا فرمایا تھا اور یہ بات صحیحین میں کئی ایک سندوں سے ثابت ہے جیسا کہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو دیان کرتے ہیں کہ غزوِ خندق کے دن سورج ڈوبنے کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو کفارِ قریش کو بھرا بھلا کہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو اثر کی نماز بھی ادا نہیں کر سکا حتیٰ کہ سورج گروب ہونے والا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں بھی ابھی تک ادا نہیں کر سکا چنانچہ ہم بتحان میں گئے اور وہاں وضو کیا سورج کے گروب ہونے کے بعد اثر کی نماز ادا کی اور پھر مغرب پڑی اسے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت کیا گیا ہے ناجم نگرامی قرآن کریم کی سورہ سعاد میں ارشواد ربانی ہے اور بلاشوا یقینا ہم نے سلمان کی آزمائش کی اور اس کی کرسی پر ایک جسم ڈال دیا پھر اس نے رجوع کیا اس نے کہا اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہی عطا فرما جب میرے بعد کسی کے لائک نہ ہو یقینا تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے تو ہم نے اس کے لیے ہوا کو تابع کر دیا جو اس کے حکم سے نرم چلتی تھی جہاں کا وہ ارادہ کرتا تھا اور شیطانوں کو جو ہر طرح کے ماہر مامار اور ماہر غوطہ خور تھے اور کچھ اوروں کو بھی تابع کر دیا جو بیڈیو میں اکٹھے جکڑے ہوئے تھے یہ ہماری عطا ہے سو احسان کر یا روک رک کسی حساب کے بغیر اور بلا شبا اس کے لیے ہمارے ہاں یقینا بڑا قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے سلمان علیہ السلام کو بادشاہی دیکھ کر اپنے لیے ان کی عطا تو بندگی کو آسمایا اور ان کے تخت پر ایک دھڑ کو ڈال دیا اللہ تعالی نے اس دھڑ کی حقیقت کو بیان نہیں کیا لہٰذا ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ تعالی نے ان کے تخت پر ایک دھڑ کو ڈال کر ان کی آزمائش فرمائی تھی لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ وہ دھڑ کیا تھا اس پر سلمان علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ آپ تو آزمائش میں پڑ چکے ہیں پھر اسی وقت اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنے قصور کی معافی طلب کی اور ساتھ ہی یہ دعا کی کہ مجھے ایسی بادشاہی عطا فرما جو میرے بعد کسی کے شعیان شان نہ ہو چنانچہ آپ کا یہ قصور بھی معاف کر دیا گیا اور دعا بھی قبول ہو گئی کہ ہواوں اور جنوں کو سلمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا گیا سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس اشترات اچانک ایک سرکش جن میرے سامنے آیا یا ایسا ہی کوئی اور کلمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہرشاد فرمایا پھر فرمایا وہ میری نماز میں خلل ڈالنا چاہتا تھا لیکن اللہ تعالی نے مجھے اس پر قابو دے دیا میں نے چاہا کہ اسے مسجد کے ستونوں میں سے کسی ستون سے باندھوں تاکہ صبح تم سب لوگ اسے دیکھ لو لیکن پھر مجھے اپنے بھائی سلمان علیہ السلام کی دعا یاد آگئی کہ اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہی عطا فرما جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو یقیناً تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے تو اس دعا کے یاد آتے ہی میں نے اسے چھوڑ دیا الگرس اللہ تعالی نے اسے نامراد کر کے لٹا دیا اسے صحیح بخاری میں روایت کیا گیا ہے دعا ہے اے رب کریم مولا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پکا سچا پیروکار بنا آمین یا رب العالمین